اسلام علیکم یہ فیصل ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برین ٹرانسفارمر لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو question number 2 کا 7 پارٹ کروا دیا تھا اب میں آپ کو question number 2 کا 8 پارٹ solve کروانے جا رہا ہوں اس میں data کس طرح کا given ہے اور کس طرح سے ہم لکھوں نے parabola کی equation کو calculate کرنا ہے اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں given ہے equation of directrix y is equal to 1 as same as previous 7 number part وہاں پہ equation of directrix ہی given تھی but وہاں پہ y is equal to 3 اب اس میں ایک additional چیز آئی ہے وہ ہے length of latest rectum آپ یا دیکھیں گا parabola کی equation میں آپ یہ جو دیکھتے ہیں y is equal to 4 a x یہ جو 4 a ہوتا ہے اسے کہتے ہیں length of latest rectum اب question arise ہی ہوتا ہے what is latest rectum دیکھیں میں اس کو explain کرتا ہوں detail میں suppose کے لئے یہ میرے پاس ایک parabola ہے اور اس parabola کو ہم دیکھتے ہیں یہ اب پہلی بات میں نے کیا کیا اگر ہم parabola کے کسی بھی دو پوائنٹس کو join کر دیں اس سے ایک لائن سیگمنٹ بنے گی اس لائن سیگمنٹ کا نیم ہوگا cord ٹھیک ہے اگر میں یہ کہتا ہوں this is focus اگر وہ cord اس focus سے پاس کر جائے اس کا نیم ہوتا ہے focal cord پہلی بات cord دوسری بات focal cord آپ دیکھیں گا اس کو میں نے کیا نام دیا اس کا نام ہے cord اور اس کا نیم کیا ہے اس کا نیم ہے focal cord اس کے بعد کیا ہوگا آپ دیکھیں گا اگر میں اس focal cord کو ایکسیز پہ کر دوں perpendicular اب اس cord کا نیم ہے latest rectum یعنی ایسی cord جو پاس کرتی ہے focus اور axis of parabola پہ وہ perpendicular اسے کہتے ہیں focal cord کہتے ہیں اس کو اور focal cord بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم latest rectum بھی کہتے ہیں چکہ چکہ ہمارا topic ہے latest rectum سے relevant تو ایسی cord جو پاس ہوتی ہے focus سے اور axis of parabola پہ ہو perpendicular اسے کہتے ہیں لیٹس rectum اور اس لیٹس rectum کی لیندھ ہوتی ہے 4 a کے equal چکھ ہوگا ہمیں کیا given تھا لیندھ لیٹس rectum it is 4 a which is equal to 8 اور یہاں سے مجھے a کے value مل گئی ہے اب parabola open downward تو یہاں سے ہی clear ہو گیا جب parabola open downward ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ parabola is vertical if parabola is vertical open downward ہے تو definitely we know that کہ parabola vertical ہے open parabola کی ایکویشن کس فارم ہوگی ہم جانتے ہیں لیکن problem کیا ہے previous part میں ہمیں parabola کا vertex دیا گیا تھا اس part میں ہمیں parabola کا vertex نہیں دیا گیا اب میں کیا کروں گا پہلے میں define کرتا ہوں let V H کاما K B V Vertex of the parabola یہ اس کا vertex آگیا اب recall کیجئے گا جو میں نے previous part میں آپ سے کہا تھا کیا کہا تھا کہ میں کہا تھا یہ کس کے برابر ہے یہ ہوتا ہے distance between vertex and direct tricks چک ہو گیا پہلے جو میں نے کام کیا تھا میں previous part میں وہاں پہ مجھے A کی value calculate کرنی تھی یہاں مجھے A کی value دے دی گئی ہے اس کا مطلب ہے اب مجھے A کی value کو use کرنا ہے تو یہاں پہ میں A کے value لکھوں گا previous part میں نے کیا کہا تھا آپ سے آپ پاس جو بھی direct tricks کی equation ہے اس form میں لے کر آئیں اور vertex کا صرف وائی coordinate یہاں پٹ کیجئے وہ بنے گا K اور یہاں minus 1 ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا لکھیں یا نہ لکھ دیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں تو کیا بنے گا اور یہاں پر آئے گا K minus 1 تو میرا خیال ہے میں اس کو نہیں لکھتا اب آپ نے یہ دیکھ رہے ہے جب بھی ہم لوگ موڈ کو ختم کرتے ہیں تو we write plus minus تو plus minus میں نے کہاں پہ لکھا اس کو لکھا میں رائٹ سائی کے اوپر اب دیکھئے گا 1 بنتی K minus 1 value 2 کے برابر اور یہاں سے میں نے کیا کیا 1 plus 2 کیا تو آپ مجھے کیا کرنا ہے آپ مجھے یہ کرنا ہے K کی value مجھے find کرنی ہے تو K کی value کیا بنی یہاں سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو K کی value بنی ہے 3 لیکن پرابلم کیا ہے یہ value میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ ہے not possible possible فورا arise ہوا ہوگا کہ value not possible کیوں ہے اگر یہی question میں آپ سے پوچھ ہوں تو آپ لوگ کیا اس کانصر دیں گے کہ not possible کیوں ہے دوسری value دیکھیں ایک دفعہ plus ملی ہے ایک دفعہ لیں گے minus میں تو یہاں سے چلتے ہے onward 3 بنے گا minus 2 plus 1 age کی value کی کوئی بھی information نہیں ہے اس کا مطلب میں age calculate نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں آپ کا answer اس میں age بھی involve ہے تو اس میں age بقاعدہ اس نے involve کیا ہوا ہے اس کا مطلب age کی value calculate کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کی reason کی ہے parabola open کہاں پر ہے downward ہے اگر parabola open downward ہے تو میں نے آپ سے پچھلے part میں شیئر کی تھی بات وہ یہ کی تھی کہ اگر parabola open downward ہے تو direct tricks اس case پر vertex سے اوپر ہوگی اب دیکھیں vertex کا جو بنتا ہے y coordinate وہ بنتا جبکہ 1 3 سے less ہے اور اگر 1 3 سے less ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں 3 لے لیتا ہوں تو it means vertex اوپر چلا جائے گا اور direct tricks نیچے آجے جی جیسے vertex اوپر اور direct نیچے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا parabola open up جبکہ parabola open کھا پر ہے ڈاؤنور اس لیے parabola کے vertex کو نیچے آنا ہے اب میں کیا کروں گا h کی value مجھے نہیں ملی k کی value مل چکی ہے a میں find out cut چکا ہوں اب مجھے لکھنا ہے let کیونکہ parabola open downward ہے vertical ہے اس کے لیے previous part کی طرح ہی equation بنے گی that a y minus k یہاں پہ آپ سارے کے values put کر دیں یہ کیا ہے b the equation of required parabola آپ نے یہاں پہ put کرنا ہے h k k minus 1 اور a کو 2 کہاں پہ اس سے put کی جی equation number 1 میں ذرا put کی جی this would be x minus h whole scale اب دیکھیں minus 4 into a is 2 minus 8 or y k k value minus 1 to minus minus plus آ جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ 1 ہوگا this is required equation of parabola چکی دی تو یہ میں نے آپ 6.4 کے question number 2 کا part number 8 solve کروا دیا انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو اس کا 9th اور 10th parts solve کراؤں گا